اسلام علیکم دوستو میں ہوں اندان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پرپیکٹ الیکٹرونک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے اینگل گرینڈر کے جو ڈسک ہوتے ہیں بلیڈ ہوتے ہیں اسے آپ بغیر چابی کے کیسے اس میں فکس کر سکتے ہیں تو بہت احسان سا طریقہ ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پتاتا چلوں کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چین سے پہلے پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک سکرو ڈرائیور ہے جو کہ خراب سا ہے اس کی نوز تو اور ایک ہیمر ہے ہاتھ توڑا ٹکے اسے بھی سائیڈ میں کرتا ہوں اور یہاں پر ہی ہمارا اینگل گرینڈر جس کی ریگو میں نے پہلے بھی کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں اس کے جو بلیڈ ہوتے ہیں ڈسک اس کو باہر چاہ بھی کیے اس میں فکس کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو آج میں اسی بارے میں ویڈیو بناؤں گا تو یہاں پر میرے پاس یہ وارے بلایڈ ہیں میں اس میں زیادہ ڈرائیوز نہیں کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا ایک الہük سے ویڈیو بناؤں گا آپ مجھے کومیگر میں بتائے کہ میں زیادہ بناوں یا نہ yatتے کریں تو یہاں پر میرے پاس اور بھی ہیں اسکی ڈیٹیل کی ویڈیو آپ مجھے بتائیں کہ میں بناوں یا نہ ہی بناؤں تو میں اسی سیٹ میں کردھا ہوں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے میں موٹھا والا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں یہ والا ڈال دوں ٹھیک ہے تو اس میں اسے اپسیٹ میں کرتے تھے ہیں اور اسے کھول دیتے ہیں ہرام ہرام سے تاکہ آسانی ہوں بہت آسان سا طریقہ ہے اور یہ لگ بھک کھل گیا ہے وہ لمبا وائر ہے اس کا تو ٹھیک ہے میں نے اسے کھول دی اب اس کا جو اوپر والا ہے اسے کھول دیتے ہیں دیکھیں اسے سٹھ میں کر دیتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ والا اسے ہم اس طرح سے ڈال لیں گے اس کو سٹھ کر دیتے ہیں اور اس کا جو یہ والا سیڈ ہے اسے نیچے کریں گے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے آرام سے تو آپ نے اپ کرنا یہ ہے یہ جو اس کے پیچھے جو یہ والا بٹن ہے آپ نے اسے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسے گھمانا ہے اس طرح جب یہ پریس ہو جائے گا یہ دیکھیں اب نہیں ہو رہا یہ کہ جب میں اسے یہاں لاتا ہوں تو اب نہیں ہو رہا آپ نے اسے پریس کرنا ہے اور اسے گھمانا ہے جب فل پریس ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہو گیا تو اب یہ دیکھوں میں نہیں جائے گا تو پہلے تو میں ہاتھ سے کر دیتا ہوں اگر آپ ہاتھ سے بھی کر لیں تو بہت کافی ہیں لیکن آپ کے دل میں پھر بھی شک ہو تو آپ ہاتھوڑے سے اس طرح سے کر کے اس طرح سے اور آپ نے پورے زور سے اسے لگانا ہے اور پھر ہاتھوڑا لے کر ہیمار لے کر ہیمار اسے اس طرح سے رکھا جو اس سیڈ ہے اس سیڈ اسے اس سیڈ سے مارنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے تو میں سے مار دکا ہوں ٹھیک ہے میرے خیال سے ہو گیا ہے جب یہ گمیں گا تو اور بھی ٹائٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس میں دو بندوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ سکرو ڈیور سے ہوگا اب جو ایک بندہ یہاں پر یہ نیچے جو بٹن ہے وہ کہا گیا یہاں ٹھیک ہے اسے پریس کرے گا ٹھیک ہے اور جو دوسرا بندہ ہے وہ یہاں پر یہ رکھ کر اس طرح سے اور یہاں سے ہاتھوڑا مارے گا ٹھیک ہے اس میں دو بندوں کی ضرورت پڑے گی تو میں نے اسے ٹائٹ کر دیا ہے ہاتھ سے بھی ہاتھوڑے سے بھی دیکھئے اگر آپ ہاتھ سے بھی کر لے تو بہت کافی ہے لیکن ہاتھوڑے سے کریں ٹھیک ہے بہت ٹائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے اپنے سب سے پہلے اپنے سیپٹی کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے گلپس پہ ہم لے تو میں اسے ڈال لیتا ہوں اس والے سوچ میں ٹھیک ہے میں بچھلی ویڈیو میں بھی کام نہیں کر رہا تھا اس کے بغیر تو میں ادھر بٹن موٹن چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ڈال دیا ہے اسے اور اب دیکھتے ہیں تو اب بھی نہیں کام کر رہا دوسرے والے میں بھی ڈال دیتے ہیں میں دارا اسے چیک کر دیتا ہوں یہ بار بار مسئلہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی نہیں کر رہا اس میں کچھ مسئلہ ہے اس کے سوچ میں میں دارا چیک کر دیتا ہوں تو اب کیس کر رہے ہیں اب بھی نہیں کر رہا مجھے پتہ نہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے سوچ میں مسئلہ ہے دیکھئے اس کا سوچ تو میں دارا اسے پر پاس لاتا ہوں ہوں تاکہ آپ کو دیکھاؤ یہ لیٹ او نو ہو رہا ہے تو میں ہمیں ڈال دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھتا ہوں یہ سوچ کا ہی مسئلہ ہے وہ ڈہجر چیز ہے یار تو ہمیں دارا اسے سیٹ میں کر دیتا ہوں اسے یہاں پر لاتا ہوں ہمار کو ہٹا دیتا ہوں اور اسے یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارا گرینٹر جو ہے اور ریڈی ہے کٹ کرنے کے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک کھیل دیتا ہوں کی اور اسے میز میں میں نیچے ڈال دیتا ہوں پہلے جگہ سیٹ کر دیں مجھے لگتا ہے یہ جگہ ٹھیک ہے تو اسے مار دیتا ہوں توڑا اسے رکھ دیتا ہوں نیچے اور اسے اس طرح سے ٹائٹ ہو گیا تو میں آرام آرام سے اب اسے کڑنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھا بھائی اپنے یہ بہت ہی خطرنا کی اس جگہ پر ٹائٹ کرنا دیکھیں میں نے توڑا سا اسے لگا جیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا اس کیل کا اور بہت گندی سی سمیل بھی آ رہی ہے اور یہاں پر اس کے جو ٹکڑے ہیں توڑے ٹوڑے وہ بھی پکھرے پہ ہیں یہ دیکھیں یہ کھالے کھالے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں میں zoom کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوڑے چھوڑے سے ٹکڑے تو آپ اسے جب ٹرائی کریں گے تو پھول اسے ٹکڑے ساتھ کرئے گا بھاکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بہت ٹائٹ ہے ٹھیک ہے اور اب میں اسے کو جوں گا وہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ جو ہے اسے اب اُلٹے سیٹ پر مارنا ہے پہلے آپ نے اسے اس کا بٹن پر دبانا ہے ٹھیک ہے اب اسے اُلٹے سیٹ پر مارنا ہے تو اسے میں درہ سیٹ میں کر دیتا ہوں اور اب اسے پوری داکت سے اُماتا ہوں تو یہ دیکھیں کول گیا ہے بہت اسان سا طریقہ ہے باہر آ گیا ہے ہمارا ڈسک اور یہ واپس شیئر کریں کمینٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ میں اس ڈسک کے بارے میں اور ویڈیو بنا ہوں آپ کمینٹ میں بتائیں ضرور تو آج ہی لپس اٹھنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور مجھے بھی اللہ حافظ گیا ہے